اوزون کی بسے میں ستے کتھن بتانا ہے تو رونگ کتھن میں بتاتا ہوں اوزون ایک تری پرمانوک آنو ہے اور یہ ریکھی آنو ہے یہی غلط ہے پہلا اپسن غلط دوسرا اوزون اوزون سے اوکسیجن کا نرمان ایک اوزمہ سوسی پرکریا ہے یہ بھی غلط ہے اوزون میں دو دیوند ہوتے ہیں یہ بھی غلط ہے اوزون کا نمین اسطر بائیو منڈلی پردو سکے ہیں اوزون کا نمین اسطر بائیو منڈلی پردو سکے ہیں یہ اس کا کریکٹ آنسر ہوگا یہی اس کے لئے سکتے ہیں اگلے قسطن کے بارے چلتے ہیں ید کے لئے تیار پانچویں پیڈی کا ایک ماطل لڑاکو ہے لوگ ہیڈ مارٹن لوگ ہیڈ مارٹن ایف ٹوینٹی ٹو ریپٹر بچو کی ڈنک میں کون سا عمل پایا جاتا ہے میتھین ہوئی کمل بچو کی ڈنک میں میتھین ہوئی کمل پایا جاتا ہے بچو کی ڈنک میں پایا جاتا ہے ایک کوششن ہے تو نمونے کی آنتیک ارجہ میں پریورتن ہوگا تو اس کا آنسر ہوگا دو سو آٹھ پوائنٹ سیون جول اس کا آنسر ہوگا پراکرتک بہولک ہے پراکرتک بہولک ہے سٹارچ سیلولوج سٹارچ و سیلولوج تاپ درد بہولک ہے بیکلائٹ تاپ درد بہولک ہے بیکلائٹ پروٹین پروٹین ایمینوملوں کا بہولک ہے پروٹین ایمینوملوں کا بہولک ہے اور تاپ سوگٹ تاپ سوگٹ اس کو کہتے جو آسانی سے پگل جاتا ہے وہاں پی بی سی پی بی سی پولی وائنل کلورائٹ ایتھائیلین گلائکول کا پریوں کیا جاتا ہے ایتھائیلین گلائکول ایتھائیلین گلائکول کا پریوں کیا جاتا ہے پرتی ہم کی روپ میں پرتی ہم یعنی انٹی پریج کے روپ میں پانی کی اس تھائی کا ٹھوڑتہ کو دھور کرنے کے لیے کس لبن کا پریوں کیا جاتا ہے سوڈیم کاربونیٹ ڈوٹ ٹین ایج ٹو کون کا اپیوگ کیا جاتا ہے سو اس کا کریکٹ آنسر ہونا جی دوستوں این ایسیو تھری ڈوٹ ٹین ڈوٹ ٹین ڈوٹ ٹین ڈوٹ ٹین ڈوٹ ٹین ڈوٹ ٹین تو یہ پریزنس ڈوٹ ٹین ہے سائیکلو اسپورین سائیکلو اسپورین ایومینوس پریسینٹ یعنی سائیکلو اسپورین پرتی روپت انگوں کو پرابت کرتا ہوں میں ایسوی کرت ہونی سے روکتا ہے کیا کام کرتا ہے اس کا ایسوی کرت جب کسی کی انگ پرتی روپن کیا جاتا ہے تو انگ پرتی روپن میں انگ کو ایسوی کر کرے اس کو روکنے کے لیے سائیکلو اسپورین کا پریوپ کیا جاتا ہے ایک راہ سائنی کبھی کریا ہے این ایج فور او ایج پلس ایج ٹو ایسو فور ایج گل ٹو یہاں کیا آئے گا اور ٹو ایج ٹو او تو یہاں پہ آئے گا این ایج فور ہول تھرائیز این ایج فور ہول ٹوائز دو آئے گا یہاں پہ دو ایسو فور این ایج فور کا ہول ٹوائز ایسو فور آئے گا یہ راہ سائنی سمی کرنا ہے ایک قصبے کی کل جن سنکھیا چھے ہزار ہے اسے پرسو کی سنکھیا کی بردی ہوتی ہے آٹ پرسنٹ مہیلاؤں کی بردی ہوتی ہے دس پرسنٹ تو مہیلاؤں کی کل سنکھیا بتاؤ اور بردی ہونے کے بعد میں کل جن سنکھیا ہو جاتی ہے چھے ہزار پانسو مہیلاؤں کی سنکھیا کتنی تھی کتنی ہے اس قصبے میں یہ پوچھا جا رہا ہے تو اس کے لئے ہم نکالتے ہیں تو مہیلاؤں کی جن سنکھ تو کل پردی ست بردی نکال لیتے ہیں ہم پانسو بٹے چھے ہزار گناہ سو تو یہ نکڑ آئے گا آٹ سائی ایک بٹا تین پرسنٹ اب اس کا ہم ریسو نکال لیتے ہیں تو یہاں تو میل اور یہاں فی میل میل کا آٹھ اور فی میل کا دس آٹھ سائی ایک بٹا تین اس کا ڈیفرینس نکال لیتے ہیں ڈیفرینس نکالنے پر ہمارے پاس آئے گا ایک بٹا تین تو میں اس کو یہاں لگ لیتا ہوں ڈیفرینس کو ڈیفرینس یہ تو میل کا ہے اور یہ فی میل کا ہے میل کا آیا تھا ہمارا آٹھ پرسنٹ بردی اور ادھر آئی تھی دس پرسنٹ اور کل بردی تھی ہماری آٹھ سائی ایک بٹا تین اب اس کا ہم انتر نکالتے ہیں انتر نکالنے پر یہ آتا آٹھ اور اس کا انتر نکالتے ہیں تو ایک سائی دو بٹا تین سائی آٹھ نہیں آئے گا یہاں پر یہاں پر آگا ایک سائی بٹا تین یہاں آئے گا ایک بٹا تین ایک بٹا تین اب اس کا انتر نکالتے ہیں تو پانچ انتر نکالتے ہیں ایک بٹا تین اب یہ پانچ تو ہوگئی میل کا اور پانچ انتر نکالتے ہیں تین سے تین کٹ جائے گا تو یہ ہمارا پانچ انتر نکالتے ہیں تو یہ ہمارا یہ پورسوک سنکھیا اور اس تین سنکھیا تو یہاں پوچھ رہا ہے مہلان کی سنکھیا کتنی تھی تو مہلان کی سنکھیا ہو جائے گا پانچ بٹے چھ انتر نکالتے ہیں 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 اگلا کوششن ہے چار سنکھیاں دی گئی ہیں چار سنکھیاں دی گئی ہیں اے ب سی ڈ چار سنکھیاں سنکھیاں پانچ مکلہ اگلا پانچ ڈ چین سنکھیا ہے بی سی ڈی ان کا عوصت کتنا سولہ تو ان کا ٹوٹل کتنا ہو جائے گا سولتی اڈتالیس اڈتالیس اس کا ہو گیا پھر یہ کہہ رہا ہے انتیم سنکھیا انیس ہے انتیم سنکھیا انیس تو جو ڈی ہے وہ کیا بتا رکھی ہے ڈی برابر ہے انیس اگر ہم ڈی کو بی سی ڈی میں سے گھٹا دیں گے تو بی سی برابر کتنا آ جائے گا ان بی سی پلس بی سی پلس آ جائے گا برابر اڈتالیس میں سے ہم گھنیس گھٹا دیں گے تو یہ بھرا جائے گا تو یہ آ جائے گا نو انتیس انتیس ہمارا بی سی آ گیا تو بی سی انیس ہے انتیس ہے تو اے بی سی میں سے ہم بی سی گھٹا دیں گے یعنی پیتالیس میں سے ہم انتیس گھٹا دیں گے تو ہمارا اے آ جائے گا انتیس گھٹا دیں گے تو ہمارا اے برابر کتنا آ جائے گا سولہ آ جائے گا تو یہ ہمارا آنسر ہوگا ہمارے پاس میں اے بی سی ڈی چار سنکھیاں دے رکھئے پرثم پرثم تین سنکھیاں کو اوسط پندرہ ہے تو پندرہ تین سے گھٹا کریں گے پیتالیس ہو جائے گا پھر انتیم تین سنکھیاں کو اوسط سولہ ہے تو سولہ تین سے گھٹا کریں گے کل سنکھیاں ہو جائے گی 48 اب کہہ رہا ہے کہ انتیم سنکھیاں دی ہے وہ گونیش ہے تو 48 میں سے ہم گونیش کو ہٹا دیں گے تو بی سی برابر 29 آ جائے گا ابھی پوچھ رہا ہے کہ اے برابر کیا ہے تو یہ برابر کیا ہے تو اے بی سی ڈی میں سے ہم بی سی گھٹا دیں گے تو بی سی کتنا 39 39 کو پہتالیس میں گھٹا دیں گے ہمارے پاس سولہ آ جائے گا اے برابر سولہ جانے ہمارا یہ ہمیں ایک سارانی دے رکھی ہے تو اس جگہ پر کیا آئے گا تو یہاں دیکھتے ہیں ہم یہاں سوری اس جگہ پر یہاں تین ہے یہ تین سی ہے تو اس جگہ پر کیا آئے گا تو یہاں کرتے ہیں تو تین کا سکر آئے گا تین تین دو نوسی اور نوٹی ستہائیس پھر یہاں پہ کرتے ہیں چار چوکو سولہ اور سولہ چوکو چونسٹھ پھر دو دن چار اور چار دن آٹھ تو یہ آٹھ آئے گا تو یہاں پہ آئے گا آٹھ بھی آئے گا یہاں پہ تو یہاں پہ آٹھ بھی آئے گا اگلی کوششن کیوں اور چل سکتے ہیں ایک اکرت بھگتان انٹر فیس ایک اکرت بھگتان انٹر فیس جس کو ہم یو پی آئی کہتے ہیں یو پی آئی تو اس کا کیا پرینام ہوگا اس کا پرینام ہوگا کہ لگفک دو دسکوں میں ڈیجیٹل مدرہ پوری طرح سے بہت تک مدرہ کی جگہ لے لے گی یعنی یو پی آئی کا پرینام یہ ہوگا کہ جو بھی ہم پیسے کام میں لیتے ہیں وہ پیسوں کی جگہ پر کیا ڈیجیٹل مدرہ چلیں گے یعنی کہ موبائل سے ہی ہم پیسوں کا لیندن کریں گے تو یہ پرینام ہوگا یو پی آئی کا اگلی کوششن ہے کہ کون سا جلا راجس تھان کا کون سا جلا فیل سپار کا ادھکتہ مطبادن کرتا ہے یعنی فیل سپار تو فیل سپار کا مطلعہ ہوتا ہے فیل پاس کون کرتا ہے تو فیل پاس کرتا ہے اجمیر فیل سپار کا ادھکتہ مطبادن کون کرے گا اجمیر جلا بھون دی کے انتیم ساسک بھونڈی کے انتیم ساسک تو بھونڈی کے انتیم ساسکتے مہاراب راج بہدر مہاراب راج بہدر تھے بھونڈی کے انتیم ساسک کالا گمان اور تی کی چھیتر کس کے لیے جانے جاتے ہیں تو کالا گمان اور تی کی چھیتر جانے جاتے ہیں پننا کے لیے پننا اتپادن کے لیے جانے جاتے ہیں کالا گمان اور تی کی چھیتر اگلا کوششن ہے آئے کی اے سمانتا کو مابا جا سکتا ہے آئے کی اے سمانتا کو مابنے کے کون کون سے پیمانے ہیں لورنج بکر لورنج بکر میں ناپ سکتے ہیں گنی گناہ میں ناپ سکتے ہیں گنی گناہ میں ناپ سکتے ہیں اور ساپیکچ گریبی میں ساپیکچ گریبی میں ناپ سکتے ہیں یہ پریشن راجستان کا ہے کہ راجستان کے بجٹ 2021-22 میں اندرہ گاندھی سہری کریڈٹ کارڈ یوزنا میں کتنی راسی تک کا بیاج مکترین اپلبد کرانے کی گوشنا کی گئی ہے تو اس میں کی گئی ہے پچاس ہزار روپی تک تمہیں بیاج مکترین ملے گا پچاس ہزار روپی تک دو حد ییلو دو حد ییلو اگلا پریشن ہے دو حد ییلو یہ کس کی کس میں ہے کون سی فسل کس میں تو یہ چنے کی چنا فسل کی کس میں ہے دو حد ییلو جن گڑنا دو ہزار گیارہ کے انسار دو ہزار گیارہ کے انسار راجستان کی جن سنکھیا کی دسکیے بردی در جن سنکھیا کی دسکیے دسکیے بردی در کیا تھی جن گڑنا دو ہزار گیارہ کے انسار راجستان کی دسکیے بردی در کیا تھی 21.31% جن سنکھیا کی دسکیے بردی 21.31% بھاٹی راجبنس کی کل دیوی کا نام کیا ہے تو بھاٹی راجان کی کل دیوی ہے تو جیسن میل کے بھاٹی راجبنس کی کل دیوی ہے بھاٹی راجبنس تو اس کی دو کل دیوی ہے سوانگیا ماتا سوانگیا ماتا اور تنوٹیا ماتا یہ بھاٹی راجبنس کی دونوں کل دیوی ہے سوانگیا ماتا اور تنوٹیا ماتا یہ اپسن میں دونوں دے رکھے تو دونوں ہی صحیح ہوں گے سرب حتکارنی سوا سرب حتکارنی سوا سرب حتکارنی سوا کی ستاپنا چورو میں انیس سو سات میں کس نے کی تھی چورو میں چورو میں ہوئی تھی سرب حتکارنی سوا کی ستاپنا انیس سو سات میں اور یہ کی تھی سوامی گوپال داس نے سوامی گوپال داس نے سرب حتکارنی سوا کی ستاپنا چورو انیس سو سات میں کی تھی راجستان کے چھٹے بیتتایوگ راجستان کے چھٹے بیتتایوگ کے اجکس کون ہے چھٹے بیتتایوگ کے اجکس تو یہ پردیومن سنگ چھٹے بیتتایوگ کے اجکس ہے پردیومن سنگ راجستان کے چھٹے بیتتایوگ کے اجکس پردیومن سنگ ریکو دوارہ چار ایگرو فوڈ پارک بکشت کیے گئے ہیں ریکو ریکو دوارہ چار ایگرو پھوڈ پارک پھوڈ پارک بکشت کیے گئے ہیں کون کون سے جلے میں ریکو نے چار ایگرو پھوڈ پارک بکشت کیے ہیں سوری نگری جو دھپور جو دھپور کوٹا کوٹا البر سری گنگا نگر چار چار جلے ہیں جو دھپور کوٹا البر سری گنگر پھوڈ 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 پارک بکشت کیے گئے ہیں بندیجیو بھیہرانو کو سمیلیت کرنا ہے تو بن بیہار بن بیہار بن بیہار بن جیو بھیہران بن بیہار بن جیو بھیہران دھوڈ پور دھوڈ پور میں ہے سورسین سورسین بن جیو بھیہران یہ بارہ میں ہے سورسین بارہ میں ہے بند باریٹ بھرت پور میں بند باریٹ بند باریٹ بند باریٹ بند باریٹ یہ ہے بھرت پور میں کیسرواگ بند باریٹ کیسرواگ بن جیو بھیہران کہاں پہ ہے یہی کشن مارک تھا یعنی یہی گلت تھا تو اپسن میں اس جگہ پہ ادھوڈ پور دے رکھا تھا لیکن ادھوڈ پور صحیح نہیں ہے اس جگہ پہ آئے گا دھولپور تو کیسرواگ کہاں پہ ہے دھولپور میں ہے یہ اس کا کریکٹ آنسر ہوگا تو کیسرواگ دھولپور صحیح ہوگا ارابلی کی پروت چوٹیاں ہیں اور ان کو گھڑتے ہوئے کرم میں لکھنا ہے تو سب سے پہلی چوٹی ہے جرگہ جرگہ چوٹی پھر رگونات گھڑ جرگہ رگونات گھڑ سجن گھڑ اور تیسے لیل گھڑ سوٹھی لیل گھڑ تو ارابلی پروت مالک چوٹیاں ہیں ان کو گھڑتے ہوئے کرم میں لیکنا جرگہ جرگہ ہے ادیپر سے راج سمبند میں میوار کی چوٹیاں ہیں تین تو یہ میوار کی چوٹیاں ہیں یہ ہے میوار کی اور رگونات گھڑ سیکر کی تو جرگہ تو جرگہ کہاں پہ ہے جرگہ ادیپر راج سمبند میں ادیپر سے راج سمبند کی اور اس کی اونچ ہے چودہ اکتیس میٹر چودہ سکتیس میٹر اس کی اونچ ہے رگونات گھڑ یہ سیکر میں ہے اس کی اونچ ایک ہزار پچپن ایک ہزار پچپن میٹر ہے سجن گھڑ یہ ادیپر میں ہے ادیپر میں اور اس کی اونچ ہے 938 میٹر لیل گھڑ لیل گھڑ کی اونچ ہے یہ لیل گھڑ بھی ادیپر میں ہے اس کی اونچ چاہی ہے 844 میٹر تو اس طرح ان کو گھٹتے ہوئے کرم میں بیبستت کرنا تھا موسیقی